آئیمہ کو حمدان کی طرح سے انکار کے بعد آئیمہ شادی اب کہیں اور تیپ آجا لیکن وہ اس سے بھی خوش نہیں ہوتی لیکن وہ مجبور ہوتی ہے وہ اب عثمان صحیح شادی کرنے پر آزی ہو اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا ادھر غزہ تو آئیمہ کا ٹھکرانے کے بعد سمجھتا ہے کہ آئیمہ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں اب وہ حیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب ہر صورت میں آئیمہ سے بدلہ لے گا حمدان کی طرح سے بہت پریشان ہے کیونکہ حمدان کی بہنیں اس کے رشتے کے سخت علاوہ آئینہ کو پسند حمدان سوچتا ہے کہ اس کی ماں بیٹیوں سے کتنی خبر ہونے چاکہ انہیں ان کی خبر ہونے چاکہ وہ بے خبر ہے تو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے اپنی والدہ کو بتائے حمدان رضا ماں سے کہہ دیتا ہے کہ آئیمہ انکار کے بعد اب وہ آئینہ سے شادی کرنے کو ترجیح دے گا لیکن آئیمہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے گھر پہنچا اور اسے کہتی ہے کہ رضا نے اچھا ذا کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑ چکا ہے